اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الیہ میرے سانسات پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الیہ فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ہاں اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو میں نے اس حدیث پہ بڑا گوھر کیا روٹین میں اللہ تعالیٰ جتنی بار بھی فرماتا ہے جس نے یہ کر لیا اس کے سارے گناہ معاف جس نے وہ کر لیا اس کے سارے گناہ معاف جس نے وضو کر لیا سارے گناہ معاف ہاں نا ہم روٹین میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراز سگیرا ہے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بغیر معافی کے معاف نہیں کرتا لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اگرچہ جنگ سے بھاگا ہو اور جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے کیا سمجھے کتنا عظیم نام ہے کہ اس کا واسطہ دے کر مانگا تو اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے پھر رہ جاتے ہیں لوگوں کے حقوق وہ اللہ تعالیٰ روٹین میں معاف نہیں کرتا جو کبیرہ گناہ رب کی جناب میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے اب رہ گئے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ سیدھا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے